اسلام علیکم ناظرین پروگرام آپ کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث چہہنگیر خٹک ناظرین اس سال چھے نوبر کو امریکی تاریخ کے ستاونوے صدارتی انتخابات ہوں گے جن میں صدر براک اوبامہ امریکی ووٹروں سے دوسری ٹرم کے لیے اعتماد کا ووٹ لینے گے ابھی یہ ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے کہ صدر اوبامہ کا مقابلہ کن سے ہوگا کیا ان کا مقابلہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے رکس سینٹورم سے ہوگا یا میسیچیوسٹس ریاست کے سابق گورنر میٹ رومنی سے ناظرین چھے نوبر کو صرف براک حسین اوبامہ کے دور صدارت کا فیصلہ ہی نہیں ہوگا بلکہ اس دن امریکی ایوان زیری یا ہاؤس آف ریپریزنٹیوز کی چار سو پینتیس امریکی سینٹ کی تینتیس نشستوں اور تیرہ مختلف ریاستوں کے گورنروں کے انتخابات کے علاوہ ریاستی اسیمبلیوں کے الیکشن بھی اسی دن ہوں گے گویا اس دن امریکہ میں ایک بڑی سیاسی تبدیلی آنے کا امکان موجود ہے اور اس کے اثرات نہ صرف ملکی سطح پر محسوس کیے جائیں گے بلکہ خیال یہ ہے کہ اس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جائیں گے ناظرین امریکی انتخابات کے حوالے سے آج سے ہم ایک پروگراموں کا ایک نیا سلفلہ شروع کریں گے کر رہے ہیں جو وقفے وقفے سے چھے نومبر تک جاری رہے گا اس دوران ہم اپنے پروگراموں میں ملک بھر میں متحرک پاکستانی امریکنز کو اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کریں گے اور ان انتخابات کو مختلف زاویوں سے پرکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ ان انتخابات میں پاکستانی کمیونٹی کہاں کھڑی ہے کیا پاکستانی کمیونٹی کا کردار ہے کیا پاکستانی کمیونٹی کی سٹیکس ہیں اور کس طریقے سے پاکستانی کمیونٹی اپنے اہداف کو ایڈنٹیفائی کر سکتی ہے اور ان کو کس طریقے سے حاصل کر سکتی ہے یہ وہ کئی ایسے سوالات ہیں جن کے جو بحث طلب ہیں اور جن کے اوپر ہمیں ایک کمیونٹی کے لیول پر ایک سٹریٹیجی کی بھی ضرورت ہے اور انہی پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج اپنا پہلا پروگرام تشکیل دی ہے اور آج ہمیں پروگرام میں نیو یوک سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ دو مہمان شامل گفتگو ہوں گے ہمارے پہلے مہمان جناب امتیاز سید صاحب ہیں امتیاز سید صاحب نے دو ہزار نو میں نیو یوک سٹی کے پبلک ایڈوکیٹ کا الیکشن لڑا تھا اس سے پہلے وہ ریگن دور میں بھی نیو یوک سٹیٹ کے فیڈرل ریزرف کے ڈریکٹر بھی رہ چکے ہیں جبکہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے روزنامہ اردو ٹائمز جو کہ امریکہ کا سب سے پرانا ویکلی اخبار ہے اس کے یہ مدیر اعلی ہیں میں آپ دونوں حضرات کو پروگرام میں خوش آمدیت کہتا ہوں ناظرین ہمیں ہیوسٹن سے ہیوسٹن سٹی کاؤنسل کے سابق میمبر جناب مسرور جاوید خان جو کہ ایم جے خان کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں وہ ہمیں ہیوسٹن سے سکائپ پر جوائن کر رہے ہیں مسرور صاحب میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدیت کہتا ہوں پروگرام کو آغاز کرتے ہیں مسرور صاحب میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ فرمائیے کہ بات ابتداء پرائمریز سے کرتے ہیں ریپبلیکن پرائمریز جاری ہیں اور نظری سے پہلے کہ میں ان سے سوال کروں ایک ٹکتہ میں بتانا بھول گیا تھا کہ ہمارے جو نیوک میں بیٹھے مہمان ہیں امتیاز سید صاحب ان کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے جبکہ مسرور جاوید صاحب کا تعلق ریپبلیکن پارٹی سے اور اب مسرور صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ریپبلیکن پارٹی کے جو پرائمریز اس وقت ہو رہی ہیں کافی سخت مقابلہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کون بنے گا ریپبلیکن صدارتی امیدوار یہ یہ بات صحیح ہے اور اس دفعہ بہت عرصے بعد ریپبلیکن پارٹی میں اتنا کانٹیسٹڈ پرائمریز ہو رہے ہیں ابھی تک کہنا مشکل ہے اگر اگر انگریج میں سے کسی ایس نے بھی ویڈراؤ کرنے کا فیصلہ کر لیا اگر 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 بہت مشکل ہوگا گیارہ چپالیس ڈہیگیز حاصل کرنا تو ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ جو کنٹیسٹڈ ہو وہ کنٹیسٹڈ کنٹیسٹڈ ہو جائے مگر لیڈ جو ہے وہ بیٹراؤنی صاحب کر رہے ہیں اور میرے صاحب سے اگر اقل کی نظر سے دیکھا جائے تو رحم پال صاحب باتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ کافی سی باتیں کر رہے ہیں اچھا بلکل ٹھیک ہے آپ بتائیے امتیاز صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اگر چاہے میٹ رومنی ہوں یا رکس انٹورم ہوں کوئی بھی ریپبلیکن صدارتی امیدبار بنتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اوباما دوبارہ جیت پائیں گے الیکشن میرے خیال میں ہسٹری کو اگر دیکھا جائے چانگیز صاحب تو انکمبنٹ پریزیڈنٹ جو ہے وہ نائیٹی پرسنٹ اپ دے ٹائم جو ہے وہ سکسیسپل ہوتا ہے مگر اس کے برقس اگر آپ یعنی فیکس کو مدینہ در رکھیں تو جو بھی کینڈیڈیٹس جو ہے نا وہ آلدہ میٹ رومنی جو ہے وہ چانسز ہیں کہ وہ اس کو ٹکٹ مل جائے گا مگر ان سب کو آپ نچوڑ نکال لیں تو کوئی بھی ایڈیالوجیکل پرسنیلٹی وائز کوئی بھی اوباما کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن دیکھیں وہ تو بات درست ہے کہ اوباما صاحب کی اپنی پرسنیلٹی ہے رکس انٹورم کی اپنی پرسنیلٹی ہے وہ بہت کراوٹ کھینچ رہے ہیں اسی طرح میں ٹرومنی کا بھی یہی حال ہے لیکن یہاں پر تو امریکی جو ووٹ دیتے ہیں پروگرام پر دیتے ہیں اوباما صاحب نے چار سال میں ایسا کیا کیا کہ لوگ اس کو دوبارہ الیکٹ کریں گے اس لیے کہ ریپبلیکن کے پرگرام جو ہے وہ وار کے درمز بیٹ کر رہے ہیں اور ڈیموکرائٹک جو دیموکرائٹک جو پیس چاہتے ہیں کیونکہ ہماری نیشنل انٹرس جو وار کی وجہ سے بڑا مجروع ہو رہا ہے تو ہم آہستہ آہستہ امریکہ جو اپنے فرنس کو لوس کر رہا ہے ہم نہیں یہ چاہتے اگر فرنس لوز کریں گے تو ہماری مارکٹس بھی لوس ہوں گی جس کے نتیجے میں ہمیں اکنامیکلی بھی اور پولٹیکلی دونوں فرنس کے پر نقصان ہوگا تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سٹریٹیجی کو بدل دیں جو کہ پشلی ریپبلیکن ریجیم سے چلی آ رہے تھی اور وہ پیس پول ہے اور پیس والا آدمی جو ہے وہ لوگوں کو اب زیادہ افیر کرے گا خلی صاحب آپ فرمائیے کہ جو جو الیکشن ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا عالمی سیاست پر انہوں نے جس طرح ذکر کیا میرا خیال ہے کہ ریپبلیکن جو ہے مقابلہ کرے گی اور سخت مقابلہ ہوگا لیکن اوباما جو ہے وہ دوبارہ کامیاب ہو جائیں گے اور ان کے کامیاب ہونے کے بعد وہ اپنے پروگرام کو جو اپنا پوری طرح کانفیڈنس سے کام کر سکیں گے تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں جنگے بند ہوں گی اور جنگے بند ہونے کے ساتھ جو ہے دنیا میں امن قیم ہوگا اور امریکہ کو فائدہ اس کی اکانومی کو اس طرح ہوگا کہ جو جنگ پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ جب ان کا پیسہ یہ جو ہے سیف ہونا شروع ہوگا تو اکانومی بھی ملکی بہتر ہو جائے گی یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ریپبلیکنز آئیں تو دنیا میں جنگ و جدل بڑھے گا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیوں نے ریالائز کر لیا ہے بلکہ امریکن قوم نے ریالائز کر لیا جنگ جو ہے وہ کسی صورت میں فائدہ مند نہیں ہے لیکن ریپبلیکن تھوڑا ٹائم لیں گے اپنے آپ کو پل کرنے کے لیے اوباما ذات تیزی کے ساتھ اس جنگ سے وہاں نکل جائیں گے جس میں انوالف ہیں آج کل اور کوئی نیا محاذ نہیں کھلے گا ٹھیک ہے جانگی صاحب ایک دیمیٹیٹ سی لابی ہے یہاں پہ جو کہ دیفنس کنٹیکٹرز ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وار ہو تو ہم زیادہ اسلحہ بیٹھ سکیں گے ہمارا بزنس چمک اٹھے گا مگر ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ ینگ بچے جو کہ فوج میں ملازمین ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ان کے باڈی بیل یہاں پہ آئے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس وقت باڈی بیل مسئلہ نہیں ہے ملک ایکانومی اس قدر خراب ہے ہاں کہ وہ ایفورڈ بھی نہیں کر سکتے ایم جے خان صاحب میں آپ کی طرف آوں گا یہ فرمائیے کہ دیفنیٹلی امریکی انتخابات یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور اس کے اوپر تو ہم کئی پروگرام کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کی طرف آئیں یہ فرمائیے کہ پاکستانی کمیونٹی کہاں کھڑی ہے اس وقت ان انتخابات میں آر بھی ریلیونٹ پولیٹیکلی اینیویر جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی میں آستہ آستہ مچورٹی آ رہی ہے ہم یہ ایک ین کمیونٹی ہیں ہماری جو کوششیں تھیں وہ انٹرنل ڈیویلپپنٹ کی تھی اب آستہ آستہ ہماری کمیونٹی کے لوگ الیکشن پروسس میں حصہ لے رہے ہیں کونٹیسٹ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ووٹ کرنے کی ہمارے بجان مرہ رہا ہے مگر ہمارے لئے کافی دور کراتا ہے ایک مچورٹ کمیونٹی کے حصہ سے شامل ہونے کا اور میں تمام نافذین سے یہی ترخواست کروں کہ ایکن سسٹم میں اگر آپ مقام بنا ہے تو آپ الیکشن پروسس میں اور پولیٹی پروسس میں حصہ لینا اس کے لئے انتہائی ضروری ہے اور اس کے لئے کم سے کم اتنا ضرور کیا جائے کہ ہر شخص ہے الیجیبل ہے ووٹ ڈالنے کا وہ جاں کی ووٹ ڈالا گئے ہر سال الیکشن ہوتے ہیں یہ آپ نے مثال دی ہر سال ہماری کمیونٹی ہوتے ہیں الیکشن ہوتے ہیں اسٹیٹ لیول ہوتے ہیں لیول کے نیشنل الیکشن تو ہماری کمیونٹی کے لئے بہت ابھی فاصلہ ہے ایک مچور کمیونٹی کی جگہ پر پہتنے کا ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس اس کے لئے کافی ٹائم ہے آپ کیا کہیں گے امتیاز صاحب بلکہ اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں ناظرین میں ایک نکتہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بحث ہے جس میں ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ بھرپور طریقے سے حصہ لیں اور ان پوائنٹس کو ایڈنٹیفائی کریں جو بہت کمیونٹی ہم میں جو کمی نظر آ رہی ہے اور جس پر ہم کابو پاس سکتے ہیں اور کس طرح پاس سکتے ہیں اور اس میں کون کیا کردار ادا کر سکتا ہے ہم انیشوز کو یہاں پر اٹھائیں گے بھی لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ کی آواز بھی سلسل میں سنیں آپ یہ فرمائیے امتیاز صاحب کہ آپ کو ویسے بھی جس طرح انہوں نے کہا کہ ہماری کمیونٹی خانتاہ نے کہا کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ میچور ہونے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا but it is coming آپ کیا سمجھتے ہیں will we figure somewhere on the political map of the US in 2012 elections میرا خیال میں کہ کمیونٹی کو یہ احساس ہے particularly جب وہ ائرپورٹ پہ آتے ہیں یا کسی اور میپے میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو روئیہ اکتیار کیا جاتا ہے یا پولیس کا جو ریسنٹ روئیہ جو آپ کے سامنے مختلف لئے میں آیا ہے تو اگر یہ کمیونٹی سٹرانگ ہوتی اور اپنے مطالبات کو پرزور منوانے کی طاقت رکھتی تو ایسا نہ ہوتا اور پرزور طاقت منوانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں بالکل ٹھیک ہے ملک آوان صاحب کی کال ہے وہ لے لیتے ہیں جی ملک صاحب یورونیر سلام علیکم میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام شروع کیا تو آپ کو مبارک بات دیتا ہوں ابھی ہم ٹو ارلی نہیں ہیں بلکہ بڑا اچھا ٹائم پہ آپ نے شروع کیا ہے میں اللہ کے شکر ہے کہ اپنی سٹیٹ کے اندر جالور کے اندر بلکل اپنی ڈیموکریٹس کے اندر انوال ہوں میں بزارش کروں گا کہ آپ اپنے لسٹ بنائیں اپنے ٹی وی کے ذریعے اور ان تمام لوگوں کو مدعو کریں پھر ان کی کلاس ان کو طریقہ کار بتائیں کہ وہ ٹیمیں اپنی سٹیٹ کے اندر اپنی کمیونٹی کو کس طریقے سے ترغیب دے کے آوان صاحب آپ نے بڑا بہت زیادہ امپورٹنٹ نکتہ اٹھا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایز ایک کمیونٹی یعنی ہم اپنا اے کے بی کا جو ہمارا آپ کی بات کا جو پلیٹ فارم ہے وہ تو ہائی کمیونٹی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی یہاں پر آئے اور اپنا نکتہ نظر بیان کرے اور اس پہ ایک سٹیٹیج بھی اس پہ سے نکلے گی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنی سٹیٹ میں پاکستانی کمیونٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو سپیسیفکلی یو ایس ایلیکشن سے متعلق ہو جی بلکل ہماری سٹیٹ جو ہے یہ ڈالور سٹیٹ جس میں نیو آرک میں ہمارا اسلامی سٹیٹ افدالور کے نام سے ایک کمیونٹی سینٹر ہے جس کے بارے میں آپ نے پروگرام کیا ساتھ ہو ہم اس کو انوائیڈ کرتے ہیں سینٹر کو اور جو بھی کانگرس بیل ہو لیکن ہم صرف ہم مصرف ڈاکٹر جو ہے یہ ان کو دیکھیں بات بات ایسی ہے کہ ہم یہ اپنے پولٹیکل پرکس کو فالو نہیں کرتے ہم بہت ہی بیمانے بر یہ بلکل آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ چیک مارکن ہمارے نئے گورنر آئیں گے جو پہلے بھی گورنر سے وہ رشانہ جیتیں گے اور کرنی جو ہے یہ ہمارے سینٹر ہوں گے یہ دالور سٹیٹ جو ہے یہ دالور سٹیٹ ہے آپ کے پاس کتنے وہاں پہ کمیونٹی کتنے کتنی بڑی کمیونٹی یہ پاکستانی کمیونٹی یہ خلیل اور احمد صاحب ہیں یہ جی پاکستانی کمیونٹی ہمارے جو ہے نا ووٹر کے ساتھ تقریبا ہمارا بارہ چودہ سو جو ہے نا یہ ووٹ اس ایرے میں ہے اسی طرح دوور کہہ رہی ہے اسی طرح رہو بیچ ہے ان ایرے میں بھی پاکستانی کمیونٹی ہے لیکن اسلامی سٹیٹ جو سوسائیٹی ہے یہ بہت ایکٹیو ہے لیکن اتفاق سے کیونکہ مجھے پولٹیکل شوق ہے تو اس لیے وہ یہاں کے جو ہمارے وائس پریزیڈن جوزف بائیڈن سے لے کے دونوں سینٹر اور ان کے ساتھ میں کام کرتا ہوں ہمیشہ آج سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے اور وہ واقعی ریکنائز کرتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں یہاں پر کتنے پاکستانی ووٹرز ہیں آپ کا کیا خیال ہے تو آپ نے ہزار پندر سو بتایا وہ پاکستانی ووٹر دیں بہت بہت شکریہ ملک صاحب بہت بہت شکریہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستانی ووٹر جو ہے وہ اس وقت الیکشن کو سمجھتا ہی نہیں ہے پوری طرح ان کا خیال ہے کہ صدارتی الیکشن الیکشن ہوتا ہے وہ پورے پروسس کو فالو ہی نہیں کرتا اچھا وہ صرف امید لا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب جو ہے ووٹ ڈالنا ہے تو صدارتی الیکشن میں ڈالیں گے اور پہلی بات یہ کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے ووٹ ریجسٹر کروائے ہی نہیں بلکہ یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہی خلیل صاحب اسی پر بات جاری رکھیں گے ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے we'll be back after a short break please stay with us